مطہدہ عرب امراض نے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھارت کو امداد بجوا دی بھارت نے کرونا وارس سے متاثرہ علاقوں کے لیے یو اے ای کے امداد آگئی یو اے ای نے بھارت کو سات لاکھ میٹرک ٹن امدادی سمان بجوا دیا جس میں ڈاکٹروں اور حسطال انتظامے کے لیے حفاظتی سمان اور کرونا سے متاثرہ افراد کے لیے راشن وغیرہ شامل ہے یاد رہے کہ حال ہی میں بھارتی ریاستی دشت کرتی اور ہندو انتہا پسندی پر عرب امراض کے حکمرانوں کی جانب سے سخت ردیعمل سامنے آیا تھا امراضی شہدادی نے برطانوی نشریاتی دارے کو اپنے ایک انٹریوی میں بتایا کہ عرب امراض میں لاکھوں ہندو آباد ہیں جن کے اکثریت کا تعلق بھارت سے ہے لیکن امراضی حکومت کے لیے سب انسان برابر ہیں اور انہیں برابر کے حقوق بھی مہیا کیے جاتے ہیں لیکن اس کے برعکس بھارت جہاں پر مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے ان کے ساتھ تیسرے درجے کی مخلوق جیسا سلوک کیا جاتا ہے انہیں انسان ہی نہیں سنگل جاتا بھارت کو اپنے اس رویے کا متعلق سوچنا چاہیے کیونکہ کسی بھی مذہب یا ملک سے منسلک ہونے سے پہلے ہم سب لوگ انسان ہیں اور تمام انسان برابر ہیں انسانی خدمت کے اسی جذبے کو جاری رکھتے ہوئے امراتی حکومت نے بھارت کو سات لاکھ میٹرک ٹن کی امداد بچوائی ہے تاکہ بھارت میں کرونا وائرس سے شکار انسانوں کی زندگی میں کچھ آسانی پیدا کی جا سکے جبکہ خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بھارت جو کہ پہلے ہی مسلمانوں کو کرونا وائرس کے پھیلاؤں کا ذمہ دار قرار دے رہا ہے اور ان پر زمین تنگ کر رہا ہے وہ مسلمانوں کو اس امداد سے محروم رکھے گا اگر ایسا ہوتا ہے تو بھارتی مسلمان جو کہ پہلے ہی تنہا اس وبا کے خلاف لڑ رہے ہیں اور حکومتی سطح پر کوئی امداد بھی انہیں محیر نہیں کی جا رہی تو اس وبا کے دوران ان کے لیے زندہ رہنا اور اپنے معمولاتے زندگی کو برقرار رکھنا مزید مشکل ہو جائے گا